بسم اللہ الرحمن الرحیم خلافت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کا لقب خلیفت اللہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی خلافت سے سرفراز فرمانے کا ارادہ فرمایا تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ اور فرشتوں میں جو مقالمہ ہوا وہ بہت ہی تاجب کھیز ہونے کے ساتھ ساتھ نہائیتی فکر انگیز و عبرت عموز بھی ہے جو حسب زیل ہے اللہ تعالیٰ اے فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں جو میرا نائی بن کر زمین میں میرے احکام کو نافذ کرے گا ملائکہ اے باری تعالیٰ کیا تو زمین میں ایسے شخص کو خلافت و نیا بت کے شرف سے سرفراز فرمائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور قتل و گارت گری سے خون ریزی کا بازار گرم کرے گا اے خدا ون تعالیٰ اس شخص سے زیادہ تیری خلافت کے حق دار تو ہم ملائکہ کی جماعت ہے کیونکہ ہم ملائکہ نہ زمین میں فساد پھلائیں گے نہ خون ریزی کریں گے بلکہ ہم تیری حمد و سنہ کے ساتھ ساتھ تیری سبوہیت کا اعلان اور تیری قدوسیت اور پاکی کا بیان کرتے رہتے ہیں اور تیری تصویح و تقدیس سے ہر لحظہ و ہر آن رتب اللسان رہتے ہیں اس لئے ہم فرشتوں کی جماعت ہی میں سے کسی کے سر پر اپنی خلافت و نیا بود کا تاج رکھ کر اس کو خلیفت اللہ کے معزیز لقب سے سربلند فرما اللہ تعالیٰ اے فرشتوں آدم علیہ السلام کے خلیفہ بنانے میں جو حکمتیں اور مصلحتیں ہیں ان کو میں ہی جانتا ہوں تم گروہ ملائکہ ان حکمتوں اور مصلحتوں کو نہیں جانتے فرشت باری تعالیٰ کے اس رشاد کو سن کر اگرچہ خموش ہو گئے مگر انہوں نے اپنے دل میں یہ خیال چھپائے رکھا کہ اللہ تعالیٰ کھوا کسی کو بھی اپنا خلیفہ بنا دے مگر وہ فضل و کمال میں ہم فرشتوں سے بڑھ کر نہ ہوگا کیونکہ ہم ملائکہ فضیلت کی جس منزل پر ہیں وہاں تک کسی مخلوق کی بھی رسائی نہ ہو سکے گی اس لئے فضیلت کے تاجدار بہرحال ہم فرشتوں کی جماعت ہی رہے گی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عادم علیہ السلام کو فیدہ فرما کر تمام چھوٹی بڑی چیزوں کا علم ان کو عطا فرما دیا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اور ملائکہ کا حسب زہل مقالمہ ہوا اللہ تعالیٰ اے فرشتوں اگر تم اپنے اس دعوے میں سچی ہو کہ تم سے افصل کوئی دوسری مخلوق نہیں ہو سکتی تو تم تمام ان چیزوں کے نام بتاؤ جن کو میں نے تمہارے پیش نظر کر دیا ہے ملائکہ اے اللہ تعالیٰ تم ہر نقص و عہب سے پاک ہے ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جو تم نے ہمیں عطا فرما دیا اس کے سوا ہمیں اور کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہے ہم بالیقین یہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ بلا شبا علم و حکمت کا خالق و مالک تو صرف تو ہی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا کہ اے آدم تم ان فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام بتاؤ تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے نام اور ان کی حکمتوں کا علم فرشتوں کو بتا دیا جس کو سن کر فرشتے متعجب و مہوے حیرت ہو گئے اللہ تعالیٰ اے فرشتوں کیا میں نے تم سے یہ نہیں فرما دیا تھا کہ میں آسمان و زمین کے چھپی ہوئی تمام چیزوں کو جانتا ہوں اور تم جو اعلانیا یہ کہتے تھے کہ آدم فساد برپا کرے گے اس کو بھی میں جانتا ہوں اور تم جو خیالات اپنے دلوں میں چھپائی ہوئے تھے کہ کوئی مخلوق تم سے بڑھ کر افضل نہیں پیدا ہوگی میں تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے ان خیالات کو بھی جانتا ہوں پھر حضرت آدم علیہ السلام کے فضل و کمال کے اظہار و اعلان کے لیے اور فرشتوں سے ان کی عظمت و فضلت کا اعتراف کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم فرمایا کہ تم سب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو چنانچہ سب فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا اور تکبر کیا تو وہ کافر ہو کر مردود بارگاہ ہو گیا اس پورے مضمون کو قرآن مجید نے اپنے موجزانہ طرز بیان میں اس طرح ذکر فرمایا ہے کہ ترجمہ کنزل ایمان درس ہدایت ان آیت کریمہ سے مترجہ زیل ہدایت کے اسباق ملتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان ہے یعنی وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے نہ کوئی اس کے ارادہ میں دخل انداز ہو سکتا ہے نہ کسی کی مجال ہے کہ اس کے کسی کام میں چونچرہ کرسکے مگر اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کی تکلیق و خلافت کے بارے میں خداون قدوس نے ملائکہ کی جماعت سے مشورہ فرمایا اس میں یہ ہدایت کا سبق ہے کہ باری طالع جو سب سے زیادہ علم و قدرت والا ہے اور فعل مختار ہے جب وہ اپنے ملائکہ سے مشورہ فرماتا ہے تو بندے جن کا علم اور اقتدار و اتتیار بہت ہی کم ہے تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ جس کسی کام کا ارادہ کریں تو اپنے مخلص دوستوں اور صاحبان اکل ہم دردوں سے اپنے کام کے بارے میں مشورہ کر لیا کریں کہ یہ اللہ تعالی کی سنت اور اس کا مقدس تصدور ہے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ وہ فسادی اور خون ریز ہیں لہٰذا ان کو خلافتِ آلیہ سے سرپراز کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم فرشتوں کو خلافت کا شرف بخشا جائے کیونکہ ہم ملائکہ خدا کی تصویح و تقدیز اور اس کی حمد و سنا کو اپنا شاعر زندگی بنائے ہوئے ہیں لہٰذا ہم ملائکہ حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ خلافت کے مستحق ہیں فرشتوں نے اپنی یہ رائے اس بنا پر دی تھی کہ انہوں نے اپنے اجتہاد سے یہ سمجھ لیا کہ پیدا ہونے والے خلیفہ میں تین قوتیں باری طالع ودیت فرمائے گا ایک قوت شہبیہ دوسری قوت گزبیہ تیسری قوت اکلیہ اور چونکہ قوت شہبیہ اور قوت گزبیہ ان دونوں سے لوٹ مار اور قتل و غارت وغیرہ قسم قسم کے فسادات رو نمہ ہوں گے اس لئے فرشتوں نے باری طالع کے جواب میں یہ عرض کیا کہ اے خداون طالع کیا تو ایسی مخلوق کو اپنی خلافت سے سرفراز فرمائے گا جو زمین میں قسم قسم کے فساد برپا کرے گا اور قتل و غارت گری سے زمین میں خون ریزی کا توفان لائے گا اس سے بہتر تو یہ ہے کہ تو ہم فرشتوں میں سے کسی کو اپنا خلیفہ بنا دے کیونکہ ہم تیری حمد کے ساتھ ساتھ تیری تصویح پڑھتے ہیں اور تیری تقدیس اور پاکی کا چرچہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کر فرشتوں کو خاموش کر دیا کہ میں جس مخلوق کو خلیفہ بنا رہا ہوں اس میں جو جو مسلحتیں اور جیسی جیسی حکمتیں ہیں ان کو بس میں ہی جانتا ہوں تم فرشتوں کو ان حکمتوں اور مسلحتوں کا علم نہیں ہے وہ مسلحتیں اور حکمتیں کیا تھیں اس کا پورا پورا علم تو صرف عالم الگیوں ہی کو ہے مگر ظاہری طور پر ایک حکمت اور مسلحت یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بدن میں قوت شہبیہ اور قوت گزبیہ کو فساد و خون ریزی کا منج اور سرچشمہ سمجھ کر ان کو خلافت کا اہل نہیں سمجھا مگر فرشتوں کی نظر اس پر نہیں پڑی کہ حضرت آدم علیہ السلام میں قوت شہبیہ اور قوت گزبیہ کے ساتھ ساتھ قوت اقلیہ بھی ہے اور قوت اقلیہ کی یہ شان ہے کہ اگر وہ گالب ہو کر قوت شہبیہ اور قوت گزبیہ کو اپنا متی و فرما پردار بنا لے تو قوت شہبیہ اور قوت گزبیہ بجائے فساد و خون ریزی کے ہر کھیر و خوبی کا منج اور ہر قسم کی صلاح و فلا کا سرچشمہ بن جائے کرتی ہے یہ نکتہ فرشتوں کی نگاہ سے اوجل رہ گیا اس لئے باریتالہ نے فرشتوں کے جواب میں فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں اس کو تم نہیں جانتے اور فرشتے یہ سنتر خاموش ہو گئے اس سے یہ ہدایت کا سبق ملتا ہے کہ چونکہ بندے خداون قدوس کے افعال اور اس کے کاموں میں مسلحتیں اور حکمتوں سے کماہکہ واقف نہیں ہیں اس لئے بندوں پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی فیل پر تنقید و تبصرہ سے اپنی زبان کو روکے رہیں اور اپنی کم اقلیوں کو تاہ فہمی کا احتراف کرتے ہوئے یہ ایمان رکھیں اور زبان سے اعلان کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا اور جیسا بھی کیا بہرحال وہی حق ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے کاموں کی حکمتوں اور مسلحتوں کو خوب جانتا ہے جن کا ہم بندوں کو علم نہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے ناموں اور ان کی حکمتوں کا علم بذریہ الہام ایک لمحہ میں عطا فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ علم کا حصول کتابوں کے سبکن سبکن پڑھنے ہی پر موقوف نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جس بندے پر اپنا فضل فرما دے اس کو بغیر سبق پڑھنے اور بغیر کسی کتاب کے بذریہ الہام چند لمحوں میں علم حاصل کرا دیتا ہے اور بغیر تحصیل علم کے اس کا سینہ علم و عرفان کا خزنہ بن جاتا ہے عبلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو خاک کا پتلہ کہہ کر ان کی تحقیر کی اور اپنے کو آتشی مخلوق کہہ کر اپنی بڑائی اور تکبر کا اظہار کیا اور سجدہ آدم علیہ السلام سے انکار کیا در حقیقت شیطان کے اس انکار کا باعث اس کا تکبر تھا اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ تکبر وہ بری شئے ہے کہ بڑے سے بڑے بلند و مراتب کو درجات والے کو زلت کے عذاب میں گرفتار کر دیتی ہے بلکہ بعض اقار تکبر کفر تک پہنچا دیتا ہے اور تکبر کے ساتھ جب محبوبان بارگاہ الہی کی توہین اور تحقیر کا بھی جذبہ ہو تو پھر تو اس کی شناعت و خباست اور بے پناہ منحوسیت کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا اور اس کے ابلیس لئین ہونے میں کوئی شک و شبہ کیا ہی نہیں جا سکتا اس لئے ان لوگوں کو عبرت عموز سبق لینا چاہیے جو بزرگان دین کی توہین کر کے اپنی عبادتوں پر اظہار تکبر کرتے رہتے ہیں کہ وہ اس طور میں ابلیس کہلانے کے مستحق نہیں تو پھر کیا ہے واللہ تعالیٰ احلیٰ